کانم صاحبہ ایک اور خاتون ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ خود بھی اکثر بیمار رہتی ہیں اور ان کے بچے بھی اکثر بیمار رہتے ہیں کچھ ٹائم گزرتا ہے تھوڑے دنوں بعد پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو اکثر بیماری ہی رہتی ہے تو اس کے لئے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں اور یہ کس وجہ سے ہے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو بھی آپ بتائیں گے لیکن خوہر بیماری اور صحت پروردگار کی طرف سے ہے ہم لوگ صرف دعا کے ذریعے کوشش کر سکتے ہیں کہ پروردگار تو ہی ہے جو بہترین طبیب ہے اور تو ہی ہے جو مرضوں کو غائب کرنے والا ہے خدا وند کریم ان مومنہ کی مشکلات کو حل کریں ان کے بچوں کو اور انہیں بیماری سے نجات عطا کریں تو اس کا سب سے بہترین عمل جو یہ ہے وہ صدقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا صدقہ نکالیں خصوصی طور پر ہر ماہ یعنی اسلامی ماہ جب شروع ہوتا ہے ہر اسلامی ماہ کی پہلی جمعہ رات کو وہ اپنے بچوں کا صدقہ نکالیں صدقہ کسی بھی صورت نکالا جا سکتا ہے پیسے کی صورت میں نکالیں گوشت کی صورت میں نکالیں انڈوں کی صورت میں نکالیں آپ بچے کا صدقہ نکالیں یہاں تک کہ اکثر ہمارے جو عالم دین ہیں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب پہلا مہینہ شروع ہو اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو تو آپ یہ کام کریں کہ اس پہلے مہینے کی جو پہلی جمعہ رات آئے اس سے صدقہ شروع کریں جمعہ رات کو صدقہ دیں ہفتے والے دن صدقہ دیں اور منگل والے دن صدقہ دیں جب آپ یہ تین دن صدقہ دیتے ہیں متواتر تو اس ماہ میں کوئی بھی بیماری آپ کے قریب پھٹک ہی نہیں سکتے جیسے جمعہ رات آنے والی ہے آپ جمعہ رات کو صدقہ دے دیں انڈے دے دیں گوشت دے دیں اسی طرح جمعہ کا دن گزار کے ہفتے والے دن آپ کسی کو کوئی دال یا سبزی وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیں کہ اگلے کے کام آئے یہ نہ ہو کہ جس طرح ہم لوگ دال چوک میں پھینک دیتے ہیں رس کی بے حرمتی ہے کہ جس کے پاؤں آ رہے ہیں رس کی بے حرمتی ہے چھت پہ پھینک دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں پانی میں بہا دو آپ چھت پہ پھینکیں چھت پہ ضرور ہے چھت پہ اس جگہ پھینکیں جہاں آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پیروں کے نیچے نہیں آ رہی رس کی بے حرمتی نہیں ہو رہی آپ وہاں پھینکیں کوئی چھریاں وغیرہ آئیں ان کو کھا لیں اسی طرح اس کے بعد ایک دن اتوار کا چور کے آپ پیڈ یا منگل والے دن جو ہے وہ صدقہ کریں تو آپ یقین مانیں یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی کیا ہے اس ماں وہ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہا ہے آپ ہر مہینے اس عمل کو دور آ سکتی ہیں اور انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو اور آپ کے بچوں کو شفائے کلی اطاف فرمائے گا انشاءاللہ